موسیقی آج کی سچی کہانی جو میں آپ کے سامنے پرستط کرنے جا رہا ہوں اس کا شیرشک ہے رہس میں رکت محل امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی اس کہانی کے پاتروں کے نام بلے ہوئے ہیں دلی کے رہنے والے تین دوست راہل، سونو اور آجی بودھ، پریت اور پیرانورمال گھٹیویریوں کے وشش شگی تھے وہ اکثر ان جگہوں پر جاتے تھے جہاں لوگ آدماؤں کی کہانی کو سچ مان لیتے تھے اور وہ ان کہانیوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا پریاز کرتے تھے ایک دن انہیں ایک آدمی سے ہر رکت محل کے بارے میں سننے کو ملا اس آدمی کے انسار یہ محل اترا کھن کے گنے جنگل کے بیستیت تھا اور صدیوں پرانا تھا اس کے اتحاس میں انوکھے اور انیکو کھوپناف کہانیاں سمائی ہوئی تھی کہا جاتا تھا کہ اس محل میں راجہ وکرہ مدیت کا نواز تھا جو اپنی نردائتہ اور پروٹہ کے لیے ککھات تھا راجہ وکرہ مدیت نے اپنی سطح کو بچائے رکھنے کے لیے کئی نردوش لوگوں کی ہتیا کی تھی اور ان کے خون سے محل کی تیوار ان کو لال کر دیا تھا راجہ کی مٹیو کے بعد محل میں عجیب کٹنائے ہونے لگی لوگ کہتے تھے کہ رات میں محل سے رونے اور چیکنے کی آوازیں آتی تھی یہ محل سالوں سے ویران پڑا تھا اور کئی کہانیوں کا کیندر تھا گاؤں والوں کے انسار وہاں عجیب کٹنائے ہوتی تھی لیکن کوئی بھی اس پشروپ سے کچھ دیکھ نہیں پاتا تھا یہ سن کر راہل سونو اور عجی نے نرد لے لیا کہ وہ اس محل میں رات گزاریں گے اور وہاں کی کہانیوں کو جھوٹھا ثابت کریں گے وہ اپنے اپکرنوں اور کیمرہ کے ساتھ اترا کھنڈ کے لیے روانہ ہوئے آدھی رات ہوتے ہی اندھیرے میں وہ محل پر پہنچے محل کا مکھیدار بند تھا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی راہل نے دیوار پر ایک کمزور جگہ دیکھی اور اس کے اوپر اپنے اپکرنوں کا اپیو کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے دیوار پر ہتھوڑے سے وار کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ایک چھید بنا لیا جس سے وے اندر جا سکے محل کا اندرونی حصہ بہت ہی بیانت تھا ہر کونے میں عجیب چیزیں اور خون کے دبے دکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے اپکرن لگائے اور محل کے ہر کونے میں کیمرہ اور مایکرو فون سیٹ کر دیا تاکہ وہ ہر گتیویدی پر نظر رکھ سکے اپکرن لگانے کے بعد وہ اوپر کے ایک پرانے بیڈروم میں چلے گئے جہاں انہوں نے سوچا کہ وہ رات بر مونٹرنگ کریں گے کہ محل میں کیا کیا گھٹنائی ہوتی ہے جیسے ہی وہ اپنے اپکرن کی ریڈنگ لے رہے تھے اچانک پاس کی دیوار سے آواز آنے رہی سونوں نے اپنے اپکرنوں کی اور اشارہ کیا اور دیکھا کہ اس کی ریڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی انہوں نے سوچا کہ وہ پاس کے کمرے میں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہے جب وہ اس کمرے کے پاس پہنچے تو دروازہ بند تھا انہوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹوٹا تھک ہار کر جب وہ اپنے کمرے میں واپس جانے لگے تو وہ راستہ ہی بھول گئے ایسا لگتا تھا جیسے سیڑھیوں نے اپنی دشاہ بدل دی ہو وہ بٹکتے ہوئے محل کی چھت پر پہنچے جہاں انہوں نے ایک پرچھائی کو دیکھا وہ اس پرچھائی کا پیشہ کرتے وہے چھت کے کونے تک پہنچے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا انہیں لگا کہ کوئی ان کے ساتھ مزا کر رہا ہے پرچھائی کے گائب ہونے کے بعد تینوں کو اچانک بہت ٹھنڈ محسوس ہوئی اور ماحول میں عجیب سا سنناٹا چھا گیا راہول نے کہا یہاں کچھ تو غلط ہے ہمیں ساؤدان رہنا ہوگا سونوں نے سجایا کہ وہ واپس نیچے جا کر اپنے اکرنوں کی جانچ کریں گے جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے انہیں ہر قدم پر عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی کبھی کسی کے چلنے کی آواز کبھی کسی کے ہسنے کی تو کبھی کسی کے جیکنے کی نیچے پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے اپکرن بند ہو چکے ہیں اور کیمروں کی فوٹیج بھی گائب تھی ساری رات محل میں بتانے کے بعد انہیں کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملا تھوڑی نراشہ اور بہت ساری جگیاسہ کے ساتھ وہ دلی کی طرف لوڑ چلے رکت محل سے واپس دلی لوڑتے سمیں ان لوگوں کے ساتھ کچھ اسمان نگٹنائے ہونے لگی اچانک ہی راستے کا موسم بدلنے لگا اور کوہرہ چھانے لگا ایک جاگہ گاڑی اچانک بند ہو گئی اور دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی اس وقت انہیں اپنی گاڑی کے آس پاس سے عجیب اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے کوئی انہیں بلا رہا ہو گاڑی جیسے تیسے سٹارٹ ہوئی اور کچھ دیر چلنے کے بعد گاڑی چلاتے ہوئے اجے نے ریئر ویور میرر میں دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ پچھلی سیٹ پر راہول کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا لیکن نیرر میں ویپرتی بند ساپ ساپ نظر آ رہا تھا دلی پہنچنے کے بعد سب کچھ سامانی لگ رہا تھا لیکن ایک رات جب راہول سونے گیا اسے اپنے کمرے میں ایک عجیب سی سہرن محسوس ہوئی اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اسے اسے اپنی شارعرک تھکاوت مان کر اندیکھا کر دیا اور سو گیا اگلی صبح سونوں اور عجیب نے راہول کو آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں ملا چنتت ہو کر وہ اپنے کمرے سے اس کی کمرے کی طرف گئے انہوں نے اس کمرے میں ڈونڈا لیکن راہول وہاں نہیں ملا انہوں نے پورے گھر میں کھوچ بیم کی اور آخر کار انہیں راہول کی لاش باتھروم میں ملی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر کھوک کا باؤ تھا جیسے اس نے کچھ بیان کر دیکھا ہو پولیس آئی اور چانچ شروع ہوئی لیکن کچھ بھی اسمانی نہیں ملا پوس مارٹم ریپورٹ نے بھی کوئی سپشت کارن نہیں بتایا سونوں اور عجیب ہل گئے تھے انہیں اس رات محل میں پتائی ہوئی ساری گھٹناوں کو یاد کیا انہیں احساس ہوا کہ محل سے لوٹنے کے بعد ہی راہول کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا رکت محل کی رہش میں تاکتو نے راہول کو اپنی گرپت میں لے لیا تھا سونوں اور عجیب نے نرنے لیا کہ وہ اس رہش کو سلجانے کے لئے واپس رکت محل میں جائیں گے لیکن اس بار وہ اور بھی سترک رہیں گے کیونکہ انہیں اپنے دوست کو کھو دیا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو اس گھٹنا کے بعد کوئی بھی اس محل کے پاس نہیں دکھائی دیا لوگ کہتے ہیں کہ رات میں وہاں سے چیخنے اور رونے کی آوازیں اب بھی آتی ہیں لیکن کوئی بھی یہ دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے رکت محل آج بھی اترکھنڈ کی سب سے بوتیا جگہ مانی جاتی ہے اور وہاں کی کہانیاں سن کر لوگوں کی روح کام جاتی ہے تو دوستو یہ تھا رکت محل کا رہس اس کے بعد سنو اور آجے کے ساتھ کیا ہوا کیا وہ رکت محل میں واپس لوٹ پائے کیا وہ وہاں کا رہس سلجا پائے یہ جاننے کے لئے سنتے رہیے ہماری اس چینل کو اور کرپا کر کے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرے دنیواد